وہ باتیں جن باتوں سے ہم لوگ غلط فہمی مقتلح ہے کہ اس سے وضوح توڑی آتا ہے وہ رکھتا ہوں اب اس کے لئے وضوح کسی چیز سے نہیں توڑتا لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت عام ہیں پہلی چیز شک سے کیا وضوح توڑی آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں تو شک سے وضوح نہیں توڑتا ہے یقین سے وضوح توڑتا ہے اسلام میں کوئی بھی عبادت شک کی بنیاد پر ضائع نہیں ہوتی ہے وضوح عبادت ہے تو شک کی بنیاد پر وضوح نہیں توڑتا آپ کو شک ہو رہا ہے شک کہ میرا وضوح باقی ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں جب کسی کے پیٹ میں ہوا کی آواز آئے ابھی ہوا خارج نہیں بھی اس نے گیس پاس نہیں کیا پیٹ میں آواز آئے گڑ 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 ہوتا ہے بیٹنے کا تو کہا اس کا وضوح ضائع نہ ہوا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے ایک آواز نہ آ جائے ظاہری آواز پیٹ میں الگ آواز ہوتی دوسرا بدبو نہ آ جائے جب تک وضوح نہیں توڑتا ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شک میں وضوح توڑ دیتے تو بھی ہوا یقین نہیں ہے تو مت وضوح نہیں توڑتا پہلی چیز شک سے وضوح نہیں توڑتا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ کی آواز سے وضوح کو زائع نہ سمجھے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائیں خود آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائیں ہو گیا شک سے وضوح نہیں توڑتا دوسرا قہ قہ لگا کے حسنے سے وضوح نہیں توڑتا جیسا کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے تھے ایک صحابی جن کے آنکھ میں تکلیف تھی وہ آنکھ کو ملتے مزجد میں داخل لگے صف کے سامنے سے ایک گڑھے میں گر گئے ان کے گرتے کوئی صحابہ نے ہسنا شروع کر دیا نماز میں جس نے ہسا اور دہرائے یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے جس نے قہ قہ لگائے وضوح کرے اور دوبارہ نماز دہرائے ہاں قہ قہ لگانے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے وضوح نہیں ٹوڑتا کیونکہ نماز میں کوئی بھی عمل نماز سے ہٹ کر ہونے سے نماز ٹوڑ جاتی ہے وضوح نہیں ٹوڑتا وضوح الگ مسئلہ ہے نماز الگ مسئلہ ہے ٹھیک تو اس کا نماز ٹوڑیں گے لیکن وضوح کے تعلق سے وہ جی روایت ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے ٹھیک چلی آگے تیسرا لوگ سمجھتے کیا گناہ کو کرنے یا دیکھنے سے وضوح ٹوڑی آتا ہے نہیں میوزک سن لیتا ہے کیا وضوح ٹوڑتا ہے نہیں کسی نے میوزک سنا آپ سننے نہیں آپ جا رہے ہیں میں یہ نہیں موڑا مسلمان سنتا ہے جا رہے ہیں سنا نہیں ٹوڑتا ہے تو کسی گناہ کے دیکھنے یا کر لینے سے مطلب کرنے سے وضوح نہیں ٹوڑتا ہے وضوح کا الگ معاملہ ہے گناہ ایک الگ چیز ہے اسی طرح جو ہے بحسلوں جو سوال کرتے ہوئی ہے کیا ستر کو دیکھنے سے اپنے یا کسی دوسرے کے وضوح ٹوڑتا ہے جیسا ہی کوئی بچہ آیا ننگا میں خود نہانے گئے ہوں اور نہانے کے بعد کپڑے بدل رہا ہوں ستر دیکھ گیا تو آپ کے خود کے ستر کو دیکھنے سے یا دوسروں کو دیکھنے سے وضوح نہیں ٹوڑتا ہاں ہاتھ لگنے سے ٹوڑتا ہے دیکھنے سے تیسرا خون یا پیپ کے بہنے سے کیا وضوح ٹوڑتا ہے تو نہیں خون یا پیپ کے بہنے سے وضوح نہیں ٹوڑتا اس لئے کہ صحابہ کی کئی روایت ہے کہ جنگ اور جہاد میں صحابہ ہوتے اور خون اور پسینے ان کے جسموں سے اور خون اور پیپ جسموں سے ٹپکتے لیکن وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے صفوں میں جسم سے ان کے صفوں میں سارے چیز جنگ میں جہاد میں چارچر میں زخم لگے ہوئے اور خون نکلتا پیپ ٹپکتا نماز پڑھتے اور کوئی بھی ایک بات ہوتی نہیں ہوتا تو آپ سے فرماتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تمہارا وضوح فرمائے ہیں ایک بھی روایت ایسی ملتے نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ ان کو جب خنجر مارا گیا اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی تھی خون نکل گیا تھا نا اگر خون نکلنے سے وضوح ٹوڑ گیا تھا تو عمر بن خطاب کی نماز رضی اللہ کی نہیں فجر کیو یعنی آپ نے ویسی کنٹینیو کی اندازہ لگائی ایسی طرح ٹکنوں کے نیچے کپڑے لٹکانے سے وضوح ٹوڑتا ہے ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ہے گناہ ہے سنگین گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے لیکن اس سے وضوح کا تعلق نہیں وہ روایت جو آتی جس نے اپنے لیزار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکا اس کا وضوح نہیں وہ روایت ضعیف ہے یاد رکی اللہ مناصل البانی نے پہلے اس کو انشاءاللہ حسن کہا تھا لیکن بعد میں اپنی تصنیف میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا تو لہٰذا ٹکنوں سے نیچے کپڑے لٹکنا گناہ ہے لیکن اس سے وضوح کا تعلق نہیں ہے اسی طرح مو بھر کر خیئے کرنے سے کیا وضوح ٹوٹا ہے تو نہیں مو بھر کر تھوڑی خیئے کرنے سے وضوح نہیں ٹوٹا ہے یاد رکی اسی طرح کیا عورت کو چھونے سے وضوح ٹوٹا ہے تو نہیں عورت کو چھونے سے وضوح نہیں ٹوٹا ہے یاد رکی کہ اگر خالی کو ٹچ کر لے چھونے وضوح نہیں ٹوٹا اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالح سے ایک صحیح روایت ثابت ہے بلکہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوح کی حالت میں تھے گھر سے جا رہے تھے اور گھر سے جاتے جاتے اپنی ایک بیوی کو آپ نے بوسا لیا وضوح کی حالت میں سمجھ رہا آپ نے بوسا لیا جاتے جاتے وضوح سے اس سے پتا چلا بہرحال معاملہ وضوح کا اس میں لیکن اس سے پتا چلا کہ اگر شہر اپنے گھر سے جا رہا اور بیوی ہے تو اس کو فیرول کے لیے اس کو بوسا لے سکتا ہے ہم کو انگریز سکھا رہے الگ بات ہے لیکن ہماری شریعت نے ہم کو محبت کا طریقہ بھی سکھایا کہ اپنے بیویوں سے کیسی بچوں سے کیسی محبت کی جاتی یہ بڑی اہم چیز ہے انشاءاللہ میں ایک عنوان تیار کر رہا ہوں آداب الزفاف پر بہرحال عنوان بہت سے لوگوں کا چھمبہ لیں گا لیکن انشاءاللہ میں اس کو پیپر کر رہا ہوں کہ ایٹیکیٹس آف سیکس ان اسلام کہ اسلام میں مباشرت کے کیا آداب ہے یہ بڑی اہم چیز اس نے اہم موضوع کو ہم نے مکمل طرق کر دیا جس کے وجہ سے بتا نہیں کیا کیا نقصان و ضمت اٹھا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یادرکی یہ معاملہ یہ معاملہ سے آپ کو اندازہ نہیں ہوں گا کہ بہت سے لوگ بڑی شانت ہیں میری بیوی جو ہمیں کوئی تنگ کر کے رکھ دی بس وقت دو وقت دو بلتی ہے یاد ہے کہ عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی ہے عورتیں ہم سے ہمارا تھوڑا سا اچھا وقت چاہتی ہے بس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے ایک روایت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس داخل ہوتے رات میں تو اس کو اتنی در بوسا لیتے آپ کو شاید بہائی لگیں گی لیکن یہ حقیقت ہے یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوں گا یہ نبی نمونت ہمارا لی کہ اتنی در بوسا لیتے کہ روایت میں آتا کہ آپ کی اہلیہ بس کے الفاظ ادا کرتی فنش سمجھ رہے آپ بات کو ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ عورت اپنے طرف سے کہتی بس مجھے محبت کا اظہار ہوگا this is enough میرے لیے فنش بس کے الفاظ آتے ہیں اندازہ ہے یہ ہے طریقہ تو عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی ہمارا اچھا وقت چاہتی ہے تو آج کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے انگریز ہم کو سکارے کی جاتے وقت یہ کرنا وہ کرنا یہاں نبی اکرام سمجھتے گھر سے نکلتے کبھی تو اپنے بیوی کو بوسا لیتے تو اس سے پتا چلا اگر عورت کو چھونے سے وضو میں نے روایت اس لئے آپ کی سامنے رکھی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں توڑتا ہے اس لئے کہ رسول صاحب بوسا لیتے بوسا لینے میں ظاہر سے ہوتا چھونے شامل ہوتا ہے بہر وضو نہیں توڑتا اسے جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے دوسری چیز وضو کا مستحب ہے